کرتا چلوں سب سے پہلے میرے ڈسٹک میں آیا تھا پچھلے سال اور اگری کلچر یا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو اس کو ڈیل کرتی ہے انہوں نے ایک سپری مشین جوائی اب گوادر ڈسٹک کوئی پانچ سو کلومیٹر پہ پہلا ہوا ہے کہاں کہاں جا کے ایک سپری مشین سے آپ ٹڈی دل کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن لوگوں نے اپنی مدد آپ آگ جلا کے اکڈے کوت کے پتہ نہیں کس طرح اپنی فصلیں بچائی کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی نہری نظام نہیں ہے ایک فصل تباہ ہو جائے تو ہم دوسری فصل لگائیں ہمارے پاس ساری بہرانی زمینیں بارشیں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ فصل لگاتے ہیں اور اس سال کوئی مارچ سے سٹارٹ ہوا ابھی جا کے توڑا بہت کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے تو اس میں اب ایک اخبار میرے پاس یہ ڈان پڑا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے دو سو میلین ڈالر ورلڈ بینٹ کی طرف سے لوکاست کے لیے ایڈ فیڈرل گورنمنٹ کو ملیں منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی وضاعت کریں گے آخر میں کہ کتنے پیسے ان دو سو میلین ڈالر میں سے بلچستان کو دیے گئے اور انہوں نے اگر دیے گئے تو انہوں نے ان پیسوں سے کیا اقدامات کیے کیا اندھا سٹڈی دل کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے دوسرا میرا ان سے سوال ہے کہ آیا تڈی دل کے لیے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی ایم میں ان ڈی ایم میں نے کوئی سپورٹ کی ہے تڈی دل جس طرح پچھلے سال آیا تھا اس طرح دوبارہ آیا ابھی تک فل کنٹرول نہیں ہوا ہے بہت ساری علاقوں سے دوست جس طرح شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک فصلیں تباہ ہو رہی ہیں آیا یہ کب تک آتا رہے گا اور جاتا رہے گا اس کے لیے ہمارے منسٹر صاحب کیونکہ ایگری کلچر منسٹر صاحب بیٹھے میں فیڈرل گورنمنٹ کو گلہ نہیں دوں گا میرا ان سے ہی سوال ہوگا کہ آیا یہ آتا رہے گا اسی طرح جاتا رہے گا فصلیں تباہ کرتا رہے گا اور لوگ بے روزگار ہوتے رہیں گے یا اس کے لیے آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ آئندہ تڈی دل سے کس طرح نپٹایا جائے بڑی بڑی باتیں تو فنائنس منسٹر نے اپنے بجٹی سپیچ میں بڑے بڑی سکیمیں شو کی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم ہو کر رہے ہیں پچھلا فنائنس منسٹر میں گیارہ سال سے یہ سن رہا ہوں لیکن بلوچستان میں کوئی تبدیلی کی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا ہوں دیکھیں ذرات بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ذرات تباہتی پہلے بارہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا پروینشل گورنمنٹ کے ہم سولرائزیشن پہ جائیں گے سولر لگائیں گے کیونکہ اس کو بھی پتہ نہیں کتنے عربوں روپے پروینشل گورنمنٹ یا ان زمیدہ روپے ڈال چکی ہے اور کوئی پتہ نہیں وہاں پہ کوئی بور پہ بجلی چلتا ہے نہیں چلتا بجلی کی عالت تمام دوستوں کو معلوم ہے ایگری کلچر کے جتنے بھی چوبویل ہیں ان کو کسی کو چھ گھنٹے ہی بجلی ملتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے چارجز لیتے ہیں کسی کو ملتی بھی نہیں ہے کوئی بند پڑے بھی ہے وہ چارجز لے رہے ہیں لوگوں سے اور گورنمنٹ سے تو اس حوالے سے منسٹر صاحب تفصیلات اس حیوان کو پیش کریں کیوں کیا اقدامات کر رہے ہیں دوسرا میں الیکٹرک سٹی پہ آتا ہوں الیکٹرک سٹی کراچی میں جاتا ہوں تو میں وہاں بجلی کی حوالے سے بالکل سکون 24 آورز وہاں پہ بجلی ہے اسلامباد ہم جاتے ہیں 24 آورز بجلی ہے آئے ایک چوب بلوچستان میں کئی 18 گھنٹے کئی 6 گھنٹے کئی 12 گھنٹے کئی تو ایسی بھی جگہیں میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا تین دن بجلی نہیں تھی پچھلے دنوں میں زیارت گیا تھا تو انہوں نے کہا تین دن سے بجلی نہیں ہے یونس صاحب میرے ساتھ تھے اختر لانگو صاحب میرے ساتھ تھے تو آیا ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے پہلے یہ بتایا ہمیں جائے دوسرا بجلی ہمارے اپنی پاس اتنی پیدا ہو رہی ہے ہماری ضرورت سے زیادہ آپ کو پاور پلانٹ 1200 سے 1800 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے ابھی کوسٹل پلانٹ 200 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے اوچ پاور پلانٹ 600 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے یہ سب ملا کے میرے خیال سے کوئی 3000 کے قریب ڈائی 3000 میگا وارٹ بنتے ہیں جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے 800 میگا وارٹ بجلی جس میں سے ہمیں بہا مشکل کہتے تو ہیں 900 میگا وارٹ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 900 میگا وارٹ نہیں دے رہے ہیں جس طرح مقران کی آلت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 100 میگا وارٹ دے رہے ہیں اور ہم کیس کو والوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی 60 میگا وارٹ آتا ہے کبھی 70 میگا وارٹ حالانکہ بجلی بھی پاکستان میں سب سے سستی جو بجلی مل رہی ہے گورنمنٹ کو وہ ایران سے مل رہی ہے اور ایران مزید بجلی دینا چاہتا ہے 1000 میگا وارٹ کا پلانٹ چھابار میں تیار ہے اگر اس سے ایگریمنٹ کریں تو میرے خیال سے رکشان ڈیویجن اور مقران ڈیویجن دونوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے اسی طرح جس طرح سناب علوج صاحب نے بتایا کہ 300 میگا وارٹ کول پاور پلانٹ جو گوادر میں لگانا ہے دیکھ کے کیونکہ دنیا کول پاور پلانٹ بند کر رہی ہے میں خود سناولہ زہری صاحب چیف منسٹر تھے گوادر میں پرائم منسٹر کے نے میٹنگ چیئر کی تو انہوں نے کہا کہ کول پاور پلانٹ پہ جانا ہی نہیں ہے سمندر تباہ ہو جائے گا ایک تو پورٹ بنا رہے ہیں دوسرا کول پاور پلانٹ لگائیں گے دیکھیں ہمارے لوگوں کی ہمارے لوگ ہمارے پاس ایگری کلچر اتنی زیادہ نہیں ہے ہم ساحل کے رہنے والے کوئی بوٹ پہ مچھلی کریتا ہے اس سے کماتا ہے کوئی ایجنٹ ہے وہ آگے فیکٹریوں میں بیشتا ہے کوئی پروسسنگ کرتا ہے کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے سب کا روزگار اسی سے چلتا ہے کئی پورٹ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے دنیا میں نے ایسے کمکل لوگ نہیں دیکھے ہیں کہ کئی پورٹ آپ بنانے جارے ہیں اس شہر میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں آپ پورٹ بنانے جارے ہیں پہلے پانی کا بندوبست کریں پہلے بجلی کا بندوبست کریں کول پاور پلانٹ پچھلے سات سال سے ہم سن رہے ہیں گوادر میں لگ رہے ہیں جبکہ پرائیم منسٹر نے خود کہا کہ کول پاور پلانٹ کے نقصاناتیں اس کو فرنہ سائل میں شفٹ کرنا چاہیے جب گیس الپی جی پلانٹ گوادر میں لگے گا تو ہم اس کو الپی جی میں کنورٹ کر لیں گے کیونکہ دنیا موڈنائز ہو گئی یہ ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے ایک ہی پلانٹ کو آپ جس طرح جنریٹرز کو ہم فیول پہ بھی چلا سکتے ہیں گیس پہ بھی تو یہ سارے اسی طرح چلتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اقدامات نہیں ہوئے ہیں چائنیزوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رکاوٹیں آئے رکاوٹیں کیوں ہیں پھر آپ ایک شہر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورتیں تو پوری کریں پانی بڑی مشکل سے کچھ ڈیمز بنائیں پانی آگیا ہے پانی لوگوں کو محسر نہیں بجٹ میں اربوں روپے روڑوں کے لیے لگے جاتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیونی کی ڈسٹریبیشن لائن کے لیے پینتہ لیس کروڑ روپے جو ستر ہزار کی آبادی ہے وہ روز روڑوں پہ آ رہی ہے کہ ہمیں پانی دیں ہمیں پانی دیں ہمیں پانی دیں میں جس طرح پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس کو پانی دینا ہے اس کے بعد اس کی لائف سیکیور کرنی ہے اس کو ہیلٹ فیسلیٹیز دینا ہے ہم بلوچستان کے لوگ ابھی بلوچستان میں ایٹی پرسٹ ایریا میں روڑیں تو نہیں ہیں ہم کچھی سڑکوں پہ پھرنے کے عادی ہیں لیکن خدارہ ان روڑوں کو ذرا کم رکھیں کچھ ہیلٹ پہ توجہ دیں کچھ جہاں سے ہماری زندگی بچ سکتی ہے ہمیں زندگی چاہیے ہمیں رہنے کے لیے سہولتیں چاہیے لیکن وہ سہولتیں ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہم اس پر اقدامات کر رہے ہیں کولاچ میرے کلکہ ہے اس میں ایک سو اکاسی ویلیجز ہیں ابھی تک اس طرف ایک ڈیم ہے آگے ایک ڈیم ہے ایک ارب روپے کی وارٹر سپلائی چاہیے جسے ایک سو اکیس ویلیج تقریباً پانی پی سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں بجلی کے حوالے سے دو ہزار آٹھ سے آٹھ میں آٹھ نو کے بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹرانسمیشن لائن اور مارڈہ کے لیے اپروف کی وہ دن کے ٹائم چل سکتی ہے رات کے ٹائم نہیں جس دن سے اس کو چلایا ہے دن کو چل سکتی ہے رات کو نہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کس کو والوں سے بات کی خود گیا چیف سے مبین صاحب آئی نہیں میں ان سے بھی ملا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ڈس خراب ہیں نئی ٹرانسمیشن لائن کے ڈس خراب ہیں خدارہ رحم کیا جائے پیسے ہمیں ایک دفعہ ملتے ہیں اس پہ انکوائری کی جائے کہ آیا وہ کون کانٹیکٹر تھا یا کون تھا جس نے اس پہ دو نمبر کی چیزیں لگائیں جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن کولاچ الیکٹرک سٹی کے لیے ہم نے ہنڈریٹ ملین روپے رکھے پچھلی حکومت میں جب ریلیز آیا تو تین تیس ملین روپے ملے آیا کیسے وہ لائن کمپلیٹ ہو سکتی ہے اسی ایس ساپ بیٹے ہیں میں تیس ملین میں تو یہی ہوگا کہ یہ دس سال اور چلے گی پھر یہ پیسے بھی چلے جائیں گے دشت کی الیکٹرک سٹی میں نے دیے نواب رئیسانی کے ٹائم پہ آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی میں کوئی سو دفعہ چیف کیسکو کے پاس گیا ہوں منسٹر کے کنسر منسٹر کے پاس گیا ہوں سیکٹریز کے پاس گیا ہوں میٹنگوں پہ میٹنگ کل بھی میری بات تو ہوئی ہے کہتا ہے ایک ہفتے میں کمپلیٹ کریں گے مجھے نظر نہیں آتا میں جو ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے دسٹرک سے ریلیٹڈ ہیں میں ان کے بارے میں علم رکھتا ہوں گوہدر سپیکر صاحب مجھے کہیں کہ آپ مائک چھوڑ کے چلے جائیں میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا جی ہمارے کلماتی کوئی ٹرانسفارمر ہم کیسکو کو بل پے کرتے ہیں ہمارے لوگ کیسکو کو بل دیتے ہیں مکران میں سب سے زیادہ ریکاوری گوہدر کی ہے اس کے باوجود بھی بارہ بارہ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس شہر میں ہوتی ہے جس کو ماتی کی جومر کہا جاتا ہے جس کو پورٹ سٹی کہا جاتا ہے اور اسی شہر میں اگر کوئی پول گرتا ہے جو کیسکو کی ذمہ داری ہے جا کے اور پول کو چینج کرے جب تک ایم پی اے اپنے فنڈ سے پولز نہ دیں تو پولز چینج نہیں ہوتے میں نے ایک سو اکیس ملین پچھلی حکومت میں دیئے ٹرانسفرمار اور پولز کے لیے پورے ڈسٹک کے آج تک وہ ٹرانسفرمار اور پولز نہیں آتے اور ایک ٹرانسفرمار میں اگر دس بندے پورے بلوچستان کی بات ہے ایک دس ٹرانسفرمار میں اگر دس بندے سو کنیکشن ہیں اس میں نوے لوگ بل پے کریں دس لوگ بل پے نہ کریں وہ ٹرانسفرماری بند کیا جاتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے آپ جائیں آپ کی ذمہ داری ہے وہ نو بندے اگر بل نہیں دیتے آپ ان کی بجلی کارٹ کریں آپ سو بندوں کی بجلی کیوں کارٹ بند کر دیتے ہیں تو بجلی کا یہ نظام امارہ اور باقی صوبوں کا مختلف ہے کیونکہ ہم ان سے مختلف لوگ ہیں جس طرح ہم ہمیشہ اسلامباد بجٹ کی حوالے سے رونا روتے ہیں ہمارے منسٹر صاحب اس بجٹ میں بھی میرے خیال سے بائی کارٹ کر کے آئے ہیں تو یہ تو ان کا رویہ ہے وہ کبھی بلوچستان کے کسی ایشو پہ سنسیر ہی نہیں ہوتے کنکریٹ کر لیں اسی طرح عدویات کی بات ہو رہی تھی اس کو اگلے سیشن میں میں نے خیال میں نیکس سیشن میں شاید میں نہ ہوں مجھے بولنے دیں میرے اسی میں عدویات تین تو انہوں نے کہتا تین ٹاپک کھولے ہیں میرے خیال سے آج چوتہ عدویات کی بات ہو رہی ہے اس میں عدویات کا یہ علم ہے یارہ سال سے میں اس ایوان میں ہوں اڑ سال اس سال کے بجٹ کے عدویات اگلے سال آتے ہیں وہ بھی اتنے آتے ہیں اب پورے ڈسٹرک گوادر کا بجٹ ہے نوے لاکھ روپے کن کن ہسپٹلوں کو آپ اس نوے لاکھ میں سے عدویات دیں گے کوئی ستائیس بی اچیو ہیں پتہ نہیں سترہ سیڑی ہیں تین چار آر ایچ سی ہیں ایڈ کوارٹر ہے اور وہ عدویات بھی ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی کام کے ہی نہیں ہے جب ہم جاتے ہیں بات کرنے میں گیا پچھلے سال عدویات کے لئے جو بجٹ کلوس ہو گیا کہا یہ گیا کہ بہت سارے جالی عدویات آگئے ان کی وجہ سے ہم ان پر انسپیکشن کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پرچیزن کریں گے یہاں پہ ایک مافیا بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں ایم ایس ڈی کیوں ڈسٹک گورنمنٹ کے ٹائم پہ جب ڈسٹک کو بجٹ دیئے گئے سارے ہسپٹل میں کیوں عدویات تھے کیونکہ ٹائم پہ لیتے تھے اور ٹائم پہ دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے ابھی آپ جائیں ہسپٹلوں میں میں اس ایوان میں بہار آگ کا کہتا چل رہا ہوں ڈسٹک ایڈ کوارٹر میرا جو ہے یارہ سال سے اس کو ایکس رے کی مشین اور اس کو پلیٹے میں دیتا ہوں اس کے جنرنیٹر کے قائل مان رہے ہیں میں نہ دوں تو جو لوگ وہاں پہ پڑے ہیں وہ مریض وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سفر کریں گے ابھی بھی میں وزید کر کے ہوں ایک آسپٹل میں عدویات نہیں صرف میرا یہ عالم نہیں ہے پورے بلوچستان یہ بیٹی ہوئی پورے یہ ایوان بیٹی ہوئی ہے شاید زہور بولیدی صاحب فانائنس منسٹر ہیں ان کے دیسٹک میں پرابلم نہ ہو لیکن پورے میں جام صاحب تک کہ اس کے دیسٹک میں ایک دن ایک ایکسیڈنٹ ایک فیملی کے میں اس فلور پہ پہلے بھی کہے چکا ہوں جب میں وہاں گیا تو کوئی چیز میرا دل خوش ہوا کہ جام صاحب کا دیسٹک ہے ہمیشہ وہ اچھے اچھے عدووں میں رہیں لیکن میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ آئیں میرے دیسٹکوں کے آسپٹل عدویات نہ ہونے کی وجہ نہ بھی ہو لیکن اس کی آپ بلڈنگز دیکھیں گے آپ ان کی صفائی دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی ہم کس سے روئیں دو عرب روپے پچھلے سال عدویات کے لئے رکھے گئے ہیں ابھی تک عدویات نہیں ہے ڈائی عرب روپے دوبارہ منسٹر فنانس صاحب نے رکھے ہیں اس سال اب ساڑھے چھار عرب کے شاید عدویات شاید میں اس سال ڈبل مل جائیں پہلے ایک ٹرک ملتا تھا اس دفعہ تین ٹرک میرے ڈسٹک میں آ جائیں لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ میں پچھلے سے پچھلے سال گیا تھا ان کے پاس میں نے کہا آپ ہمارے بجٹ کا وہ بتا دیں کہتا ہے کہ آپ لوگ سینٹالیس لاکھ روپے ایکسٹرا لے گئے کہاں سے لے گئے کہتے ہو منسٹر ہیلت آیا تھا اس نے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں عدویات کے حوالے سے کوئی گرانٹ دے رہے ہیں انہوں نے سینٹالیس لاکھ کی اسی طرح بی ایم سی میں ایک دن گیا تھا سپیکر چیرمن صاحب سپیکر صاحب بیمار تیرات کو سارے آسپٹلوں کو فون کی آؤٹ کسی نے کہا بی ایم سی لے جائیں وہاں ڈاکٹر آویلیبل ہے جب وہاں گیا اس کی آلت دیکھی رونا آ گیا کہ ایک بی ایم سی سپیکر کی نہیں آسپٹل کی کیونکہ سپیکر تو ایک دن وہاں ہوگا اس سے آزاروں آزاروں لاکھوں ہمارے لوگ سال میں وہاں جا کے علاج کراتے ہیں اور وہاں پہ ایکسیجن پلانٹ وہ کہتے ہیں جب بی ایم سی بناتا اس ٹائم کا لگا ہوا ہے خراب ہے چھوٹا سا فالٹ ہے کسی طرح دو تین اور پلانٹ لگے ہوئے تھے اسٹیلائزر پلانٹ لگا ہوا تھا جس سے یہ سیزر وغیرہ یہ سب واش کرتے ہیں وہ بھی خراب تو جتنی بھی سیزرنگ اسی طرح سیول ہسپیٹل گئے تھے ایک دن پورے اپوزیشن کے ساتھ ہم گئے تھے اس کی عالت دیکھی سترہ کوئی ڈائلیسس مشین پڑے ہوئے تھے جس میں سے دو فنکشنل تھے اور پیشنٹ کو تین تین مہینے کے ٹائم دے رہے تھے تین تین مہینے ڈائلیسس پیشنٹ کی اس طرح تین مہینے تک روک سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ان خراب مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسیں انہوں نے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اسی طرح ہر وارڈ میں ہم پرے اس کے میں تو گوادر کی بات دور کی بات گوادر کا جی ڈیا اسپیٹل پھر بھی میں کہتا ہوں ایک موڈل اسپیٹل ہے اس وقت لیکن اس میں بھی ڈاکٹر ایک موڈل اسپیٹل بنانے سے یہ بلڈنگ ہے جس طرح میں نے ساری بی اچو نہیں کر دی ساری سی ڈیز بنا دی آر ایسی سارے نئے ہو گئے جب تک ڈاکٹر نہیں ہوں گے اسپیٹل میڈیسن نہیں ہوگا ان میں ایکوپمنٹ نہیں ہوگا یہ کسی کام کے نہیں ہیں کرونا کے لیے کہتے ہیں کہ پانچ عرب روپے خرچ ہوئے ہیں ہم نے کل کراچی سے کوئی منگایا ہے گوادر میں کیونکہ کیسز آگئے ہیں کچھ چھے بجے چلے گئے ہیں وہ آکے ٹیسٹ کر کے گئے ہیں اور صبح ہمارے کہتا ہے کہ ہم چھے عرب روپے خرچ کی ہیں میں کہیں پھر رہا تھا اس دن ہم جا رہے تھے جناب چیئرمند صاحب رستے میں میں نے کنٹینر دے کے پی ڈی ایم میں لکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہتے ہیں اسیولیشن وارڈ ہم بنا رہے ہیں کنٹینروں میں میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے پاس ایک موڈل سی ایم سن جس نے لیبر کالونیا خالی کر کے جو اسکول اس وقت بند ہیں ان کو خالی کر کے جو کالیجز بند ہیں جو آسٹل بند ہیں ارڈیسٹک میں کالیجز ہیں تقریبا یہاں پہ بلوچستان میں آسپٹل بند ہیں اس وقت انہی کو اسولیشن سینٹر ہم بنا سکتے تھے بجائے کروڑوں روپے کے عربوں روپے کے کنٹینر لینے سے مختصر کلمتی صاحب تو یہ ساری چیزیں اس صبح کی جس سے ہماری پسنی آر بر بزدار صاحب بیٹے ہیں میرے ساتھ سیکرٹری فشریز رہے ہیں جاپا نے ہاتھ سو ملین ہمیں گرانٹ دی جس دن ہم نے منسٹری چھوڑی ہم نے تین سال تک دو سال دیڑ سال تک پسنی آر بر کی فٹ ملا کہ جب تک ہمارا کام اسٹارٹ نہ ہو لیکن اگلی حکومت آئی انہوں نے بجائے کے جو ایکسپرٹس سے ان کو کام دینے کے بجائے پتہ نہیں کسی پاکستانی فرم کو کام دے دیا اور آج تک وہ آر بر جس سے لاکوں لوگوں کی معاشیت جو ہمیں کمانے کما کے دے سکتی ہے جو ادارہ ہم اس پہ آئے ایک روپے بھی جب بھی کوئی چیف منسٹر پیروں کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے روزگار کو بال کیا جائے اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ لوگ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے ہم روڈیں بنائیں گے ہمیں کمیشن ملے گا وہ ہماری ضرورت ہے ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمیں پیسے ملیں خدا رہا ہے اس صبح پہ ترس کھایا جائے اس صبح کو ایل کی ضرورت ہے صبح کو ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری پوسٹیں وہ لے جا رہے وہ لے جا رہے فیلانہ لے جا رہے پہلے ہم اپنی قوم کو اس نیشن کو اس سرزمین پہ جو رہنے والے لوگ ان کو اتنا ایڈیوکیٹڈ کریں ہم نے کوئی کمیشن سینٹر سیاں بنائے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم جا کے ہمارے سٹوڈنٹ جا کے کمیشن کیلئیر کر کے آئیں گے تو ہمیں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں ہیلت کی ضرورت ہے ہمیں پیور رنکنگ وارٹر کی سب سے پہلے ضرورت ہے جس سے ہماری لائف سیکیور ہو سکتی ہے ان چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں یہ روڑیں شوڑیں ان سے تو ہم خدر چکے ہیں جناب سپیکر امید ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہم نے لائیں اس پہ کوئی عمل درامہ دو لگتا نہیں ہے کیونکہ جس طرح سناب علوچ نے بتایا جتنے بھی قراردار یہ اسمبلی میں جس چیز چیز پہ بحث ہوتی ہے کیونکہ لوگ سنسیر نہیں ہیں ازان ہو رہی ہے ازان